آج کی بلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے صبح کے ساتھ ابھی میں باہر جا رہی ہوں اور میں نے کہا بلوگ کا آغاز کریں تو انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتے ہیں بس ہم جا رہے ہیں صبح کا آغاز ہو چکا ہے as usual اور اس وقت تو بارہ سابر ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور as usual میری دوڑے شروع اور میں سب میں جا رہی ہوں تھوڑا سا کام ہے اور بس آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں لیں پھر آگے آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتے ہیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے اس کا ہیر کٹ کرانے کیونکہ بچوں کے کام گیتے ہوتے ہیں ہم ماں نہیں کرنی ہوتے ہیں تو میں اپنے بچوں کے لیے حاضر ہوتی ہوں ہمیشہ ماشاءاللہ اور اللہ باکن جس کی رسی کریں زنگی کریں تو بس یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہی چھے کریں تو بس سوری انٹرپشن ہوگی تھی ایک بھئی پولیس آگی تھی یہاں پولیس ہے بھڑا ڈر لگتا ہے بھئی سدھے پوائنٹ دیتے ہیں سدھے سدھے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی سٹھوری سناتی ہوں ساتھ ساتھ گانے سنیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک سٹھوری سناتی ہوں مجھے ڈریک سیدھے ساتھ پوائنٹ لگے ہیں نورمالی یوکے میں تین پوائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی یعنی کوئی ڈینجرسلی ڈرائیو کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں ایک میری پوائنٹ مجھے آئے تھے ایم اوور ہنڈرٹ تین پوائنٹ مجھے لگے اور مین وائل میں ٹاؤن سے گزر رہی تھی ایم این فیفٹی اور سکسٹی سپیڈ اور اس وقت مجھے سیدھے تین پوائنٹ ہو رہا ہے اب آپ لوگ یہ کنفیوز ہوں گے کہ اس کو ساتھ کیا سا لگ گئے پوائنٹ وہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے جو میرا سیریس تھا جو میں ہنڈرٹ اب آو ہنڈرٹ جا رہی تھی تو جج نے کہا کہ جو یہ ڈرائیور ہے اس کو حاضر کرو تو بلیف کرے مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ جج نے مجھے بلایا کب جج نے گسے میں آگے مجھے سیدھا ایک پوائنٹ اپنے پاس سے دے تھی تو مجھے ٹھک کر کے ساتھ پوائنٹ لگے اور پھر ایک میں نے جب میں نے اپنا دوبارہ دیکھا نا اس کو یعنی کہ ری اسیس کروایا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک جو پوائنٹ ہے اس کا کورس کریں اور آپ کو تین ماف ہو جائیں گے لیکن چار پھر بھی رہیں گے لیکن نوملی لوگوں کو تین لگتے ہیں مجھے کٹھے کٹھے چار لگ گئے تو میں بہت زیادہ ڈھگی ہوں اب اس محلے میں اور اس وجہ سے میں بہت اتیارت کرتی ہوں اور بہت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کچھ نہ کروں جس سے مجھے پرابلم ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا بادل ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سنسٹ ہو رہے ہیں سنسٹ نہیں ہے یہ سوری دوپہر کی دوپ ہے تمہاں خراب ہو گیا پولیس کو دیکھ تو بس یہ ہے کہ بڑا ڈر لگتا ہے تو اس لیے بھئی اتیارت کریں اتیارت کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کو پوائنٹ لگ جائیں تو بھئی کہاں جانے آپ نے گاڑی کے بغیر یہ تو آپ کی ٹانگیں ہوتی ہیں گاڑی اس ملک میں اور یہاں کوئی آپ یہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے نو نوٹ اٹھال چیٹ کر دیں گے نو نوٹ اٹھال آپ کو پیسے دے دیں گے براہیپ کریں گے نو نوٹ اٹھال تو اس لیے پلیس بچ کے اور بڑا اتیار سے کیونکہ میں اپنی اپنی اگزیمپل دیتی مجھے جج نے تین کٹھے ہی چار پوائنٹ ٹھوکے گے بھئی تو تو آنا زرہ تو بڑی بنتی ہے اس نے کہا کہ اس نے جج کی مس بہیو کی ہے یعنی اس نے جج کی جو حکم تھا اس کو مانا نہیں ہے تو اس لیے ایک پوائنٹ جج اپنے پاس سے دے رہے ہیں دیکھو میں نے کہا نا میں بڑا سپیشل کیس ہوں تو چاجی نے مجھے ایک پوائنٹ دے دیا تو لیکن یہ ہے کہ ویسے آپ نے تیارت کریں بڑا مشکل ہوتا ہے گاڑی کے بغیر پوائنٹ میرے ختم ہوئے اور چار میرے ابھی بھی ریمیننگ ہیں اور میں بڑی اتیاد کرتی ہوں جج کی وہ کہتے ہیں میں نے وہ گستاخی کر دی تو لیکن اب میں بہت بہت اچھے طرقے سے کیونکہ مجھے ویسے عادت ہے گاڑی بڑی تیز چلانے کی لیکن اب میں بڑی اتیاد سے سوچ سمجھ کے سپیڈ لیمٹ دیکھ کے سائنس فالو کر کے گاڑی چلاتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے پاکستان میں گاڑی چلانے کی کہ بریک تو ہے ہی نہیں یعنی میرے تو میں کہتی ہوتی تھی میری والدہ اللہ پاک ان کو جندت الفردوس پہ جگہ دے وہ کہتی ہوتی تھی میری کڑی نے راکٹ بانجاڑا گڑی جبینڈ تھی دیر میری کڑی دوں اوش ہی نہیں ہوتی انہیں کس طرح گڑی چلانے ہیں لیکن ہے کہ اس ریلی ڈیفکل یہاں پہ یہ ہے کہ واقعی اب سمجھ آتا ہے جو جو عمر میں چور ہوتی ہے کہ تیز ڈرائیونگ یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میری عادت تھی شروع سے یہ نہیں کہ میں نے جان کے کوئی میں نے کیا ہے نو 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 بعض لوگوں کی ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے ڈرائیونگ کی لیکن میں تو اللہ معاف کرے بہت ہی زیادہ مطبع نا اوور ہو جاتی ہوں یہ غلط بات ہے لے آپ کو آ کے دکھاتے یہ جی ہم نے کٹنک را لی ہے اور یہ ہماری بڑی پیاری بہن ہے حالانکہ آج سنڈے ہے میرے ایک فون کال پہ انہ نے کہا جی آپ آ جائیں اور الحمدللہ بہت 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 پیاری خاتھون ہے اور کبھی بھی میں نے ان کو ٹائم مانگ گیا انہوں نے مجھے نہ نہ کی اور this is a blessing اور آج سنڈے ہے حالانکہ چھوٹی کا دین ہے کوئی کسی کے پاس ٹائم بھی ہوتا لیکن ان کے پاس ٹائم تھا اور انہوں نے مجھے دیا کہ اچانک سے ہماری بیٹی کا موٹ کیا کٹنگ کرانے کا تو ہم نے کہا چلیں تو الحمدللہ الحمدللہ بس اب ہم دھر جا رہے ہیں پھر آپ کو اپنی آگیا گھر کی دکھاتے ہیں اور آج ویسے بھی سنڈے ہے آج گھر کی باتوں کا دن ہے تو پھر انچاللہ آپ سے گھر کی باتیں کریں گے تھوڑی دن تک جی میں نے کہا آج اب ٹائم نکلا ہے صبح سے کام ہم گھر کے سارے آنا جانا کھانا بنانا میں کھانا بنا کے اتنا تھگ گئی تو مجھے یاد ہی شوٹ کرنا بس اتنی بھوک لگی ہوئی تھی میں نے کہا جلدی جلدی کھانا کھا لو اور بس اسی چکر میں میں نے کھانا بنایا جو وہ شوٹ ہی نہیں کر سکی کیونکہ میں ٹائٹ بوت ہو جاتی ہوں باہر کے کام بھی ہوتے ہیں گروسیز بھی کرنی ہوتی ہیں آج جیسے آپ کو پتا ہے میں گئی ہوئی تھی ہیر کٹ کرانے بچی کا اور اس کے بعد پھر میں گروسری کرنے گئی ہوئی تھی پھر آ کے کھانا بنانا بعض لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا ہاں کئی گھروں میں کام نہیں ہوتا کیونکہ وہاں عورتیں کھانا نہیں بناتی ہیں یہاں پہ یوکے میں میرا خیال ہے 50% لیڈیز 50 to 60% جس طرح ہم لوگ پاکستان میں کھانا بناتے ہیں ویسے نہیں بناتی جیسے یہاں دو کھانا ایک کھانا نہیں بناتی بچوں کے لیے پھر بچے کیا کرتے ہیں بچے برگروں پہ آ جاتے ہیں پیزوں پہ آ جاتے ہیں پھر ان کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہونے لگ جاتی ہے تو یہ محنت کا کام ہے اور یہ ہر ماں کی ڈیوٹی ہے کئی بچاری لیڈیز ایسی بھی ہیں جو بچاری باہر بھی کام کرتی ہیں اور گھر بھی کام کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ پانچوں انگلییں ایک جیسی ہیں سبھی ایک جگہتنا کہیں اچھا ہے تو کہیں برا بھی ہے اور کہیں برا ہے تو وہاں اچھا بھی ہے تو یہ تو روز کی بات ہے تو میں نے کہا آج سنڈے ہے تھوڑی سی ہم بیٹھ کے گر کی باتیں کریں بڑا عجیب ہوتا ہے جب بندہ کئی ایسی سٹوریاں سنتا ہے یا ایسی چیزیں دیکھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ سٹوری ریلیونٹ ہوتی ہے یا ملتی جلتی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز بری لگ جاتی ہے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ خدارہ اپنی بچوں کی شادی کریں پڑا لکھا کے کریں آج بھی وہی ٹاپک ہے اس سے ملتا جلتا ٹاپک ہے کہ خدارہ بچوں کی شادی کریں ان کی مرضی سے کریں کم از کم ان کو یہ رائٹ دیں اسلام میں بھی یہ بات ہے بیٹے کی شادی ہو بیٹے کی شادی ہو خدارہ ان کی مرضی رکھیں بیچ میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ شادی کریں گے تو وہ صحیح ثابت ہوگی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بچے شادی کریں گے تو ان کی شادی صحیح ثابت ہوگی گلتی کہیں پہ بھی ہو سکتی کمپرومائز کہیں بھی کرنا پڑ سکتا ہے انسان کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو وہ شادی ہنڈٹ ان ٹین پرسن ٹھیک ہوگی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ ایک جوا ہوتا ہے شادی نا ایک جوا ہوتا ہے وہ بس میں کیا اس پہ مثال دوں مثال تو ہے میرے پاس لیکن اچھی بات نہیں دوں لوگ کہیں گے یہ کیا مثالیں دے دے کے باتیں کر رہی ہیں یہ تو نا لوٹری والا سین ہے لگ گئی تو کروڑوں کی نان لگی تو ککھوں کی یہ شادی یہ جوا ہے اگر لوٹری ہوتی ہے کسی کی بہت اچھی لگ جاتی ہے لوٹری اور کسی کی بلکل ہی نہیں لگتی کسمت ہی بیٹھ جاتی ہے شادی کرنا بھی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اولاد نوازتا ہے آپ کے لیے اللہ تعالی کہہ لو کہ ایک ماں باپ کے بعد سربند بنتا ہے بچے بچے ہوتے ہیں آپ کے اور ماں باپ کے بعد تو میں نے یہ بات پرسنلی نوٹس کی ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو شادی کرنا بھی بہت ضروری ہے اور بچوں جو ہوتے ہیں وہ ہی آپ کا کل سربایا ہوتے ہیں جو سمجھے تو بہت بڑی بات ہے لیکن شادی میں عورت کو بہت ایک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے ہو جاتے ہیں عورت سیٹل نہیں ہو پا رہی ہوتی یا وہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح کمپرومائز تب شروع ہوتا ہے جب بچے ہو جائیں اور کوئی باتیں ہو جائیں کوئی لڑائیوں ہو جائیں اور پھر اس کو بیوی کی جگہ چھوڑ کر ماں کا کردار ادا کرنا پڑتے ہیں کئی عورتیں ڈیووس لینے کو پریفرنس دیتی ہیں کئی عورتیں جنگ لڑنے کو پریفرنس دیتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے حالتے جنگ میں بھی جو ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو باپ اور ماں دونوں کا سایہ دینے ہیں دونوں کو کٹھے رکھنا ہے کیوں گھر نہ ٹوٹے اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو اتنا زیادہ independent کر کے شادی کریں کہ کبھی کوئی problems نہ ہیں آپ دیکھیں ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک case دیکھا ہے پچھلے کوئی میرا حالت چار دین دن پہلے میں فارق تھی تو میں ایسی نیوز میں نے لگا لی تو میں نے سارا انعام کا case پڑھا ہے سارا یوٹیوب سے میں نے سارا search کر کے ان کا case پڑھا ہے وہ بچی اتنی پڑی لکھی اور وہ اچھی بلی earn کرتی باہر کے ملکوں سے پڑھی یہ نہیں کہ وہ پاکستانی کوئی brought up تھا اس کا UK کا Canada کا America کا اس کا brought up تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑ گئی دیکھیں میں نے پھر وہی بات کی ہے اصل طریقہ یہی ہوتا ہے میں بیچ میں بات interrupt کر رہی ہوں وہ بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ شادی کرتے ہیں خالی نہ بچوں کی مرضی سے ہو سکتی ہے نہ parents کی مرضی سے ہو سکتی ہے بھئی سفر تو end of the day بچوں نے کرنا ہے لڑکے لڑکی نے کرنا ہے ہاں میرا ماننا ہے کہ بچے choice کریں کہ ہم نے ادھر شادی کرنی ہے اور ماں باپ کا کام ہے ان کی family background ان کے گھر کے حالات ان کی ان کے بچوں کی جو پروریش ہوئی ہے جدھر آپ اپنی بچی شادی کر رہے ہیں یا بچہ کی شادی کر رہے ہیں آپ ان کے گھر کا background دیکھیں یہ ماں یا باپ کا کام ہے یہ بچے نہیں کر سکتے اور اگر کوئی بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے بغیر شادی کر لیں گے اور ہم خوش رہ لیں گے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ ماں باپ کہیں کہ ہم impose کر کے شادی کر دیں گے تو وہ بچے خوش رہ جائیں گے ایسے نہیں ہو سکتا اب سارا انعام کے case میں میں نے جو ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے اتنی ما شاء اللہ پڑی لکھی اور اتنی ما شاء اللہ brought up اچھا ہوا ہوا باہر کا brought up ہوا ہوا اچھی بھلی پہ لیتی بچی کسی کے جہانسے میں پھاس گئی تیسری بیوی تھی وہ اپنے husband کی اور کس طرح اس کے ساتھ کس طرح اس کا بچاری کا murder ہو گیا تو پلیس خدارہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ان سے اتنی دوستی کریں کہ وہ آپ کو اعتماد میں لیں وہ آپ سے بات کریں میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں اپنے بچوں کو جو بھی میں جن کے بھی گھر جاتی ہوں جن کو بھی ملتی ہوں جو بچے جن کی ایج اور شادی کی بھئی بچوں پیرنٹس کو یہ رائٹ دو کہ وہ تمہارے لیے اچھی فیملیاں ڈونڈیں اور میں پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ رائٹ دیں کہ وہ اپنی چوائس ڈونڈیں پھر مل جل کی یہ کام ہمارا ورڈ توڑ چڑھتے ہیں اب پرانے وقتوں میں بڑے بیٹھتے تھے کئی گھر وارے ایسے بیک ورڈ ہوتے تھے وہ بچی سے پوچھتے ہی نہیں تھے میرے سامنے کی چند سٹوریاں ہیں کہ جی پہلی رات husband کا مو دیکھا وہ کئی لوگ ہیں کئی عورتیں بچی ہیں جن کو انہوں نے اپنا husband کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی تھی اور ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا تھا جب وہ پہلی رات گھنگٹ اور کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ لڑکوں کا یہی آل ہوتا تھا کہ بھائی یہ شادی وہ جب گنگٹ ہوتا تھا لڑکا وہ کہتا تھا یہ کیا شادی کا تو پلیس کو دھارا اس چیز سے پریس کریں اس چیز سے بچوں کا اور ماں باپ کا ایک ایک ہی ٹیم میں ہونا بہت ضروری اگر میں اس طرح سمجھاؤ تو ایک ہی ٹیم میں بچوں کے ساتھ اتنے فرینک ہو جائیں اتنے پیار سے ان کے ساتھ ڈیل کریں کہ ایک ہی ٹائم میں وہ آپ سے بات کر سکیں آپ لوگ ایک ٹیم میں ہیں نہ کہیں ہمارے بڑے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اور بعض بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے اتاولے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اب ہم نے بھاگ جانا ہے یا ہم نے رہنے ہی نہیں ہے ادھر تو ایک اور چیز میرا ایک ذاتھی experience ہے جہاں بھی بچے بچی کی شادی کریں پیچھے گھر کے جو بڑا ہے جو head of the family ہے اس کو دیکھیں کہ کیا وہ پندر reliable ہے کوئی جانور تو نہیں ہے کوئی غلط بندہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو نہیں بتا آپ اپنے بچے بچی کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں کہتے ہوتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں ایک مثال ہے جب لڑکی لینی ہو نا تو اس کی ماں کو دیکھو اور پھر لڑکی لو وہاں سے اور جب لڑکی دینی ہو یا لڑکے شادی کرنی ہو تو اگر آپ نے اپنی لڑکی بیانی ہو تو لڑکے کے باپ کو دیکھو اگر بہو لانی ہو تو اس کی ماں کو دیکھو اور دماد لانا ہو تو اس کے باپ کو دیکھو کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے بڑی چیزیں بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں نا depend کر رہی ہوتی ہیں اس چیز پر آپ کو نہیں بتا آپ تو ہوگا تھے ہمارے پاکستان بچہ جوان ہو گیا مگرو لاؤ اینو لاؤ سٹو اور بھائی تمہیں دو روٹیاں بری لگتی ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو لہٰذا ماں باپ کو یہ چاہیے کہ خدارہ جس گھر میں بیٹا دے رہے ہو یا بیٹی دے رہے ہو اس کا ہیڈ آف دا فیملی جو ہیڈ آف دا لیڈی ہے یا ہیڈ آف دا وہ مرد ہے اس کو دیکھو کہ وہ جانور تو نہیں ہے کہیں چاہے لڑکا بیار ہو چاہے لڑکی بیار ہو کیونکہ دیکھیں کئی نہ کئی ماں باپ کے اثرات بہت آتے ہیں انہیرٹنٹ چیزیں بہت آتی ہیں اور سپیشلی جہاں پہ بہت زیادہ گھچ مچ اور عشق مچھوکیوں کی شادیاں ہو نا وہاں تو بچی بلکل ہی نہ دو جہاں دیکھو کہ ایک یا دو سے ایک یا دو شادیاں لاؤ میریج اور بھاگ بگئیے والی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو بھاگنے والے لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو پھر اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے تو لہٰذا ایسے گھر میں بھی بیٹی نہ دو جہاں پہ کوئی لڑکی بھاگ کے آئی ہوئی ہو جس کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہو یا کوئی لڑکا بھاگ کے آیا ہو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ انہی پہ آپ کے بچے اور ایک بڑی فیملی میں میں نے پچھلی دفعہ بھی مینچن کیا تھا بڑی فیملی میں بلکل بچی مت دے وہ تو نیری بربادی ہے میرا ماننا ہے زندگی کا اصول وہ وہ کہتے ہیں نا چار بڑوں کو ضرور بیچ میں بٹھانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا لوگ ٹھیک ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں ایون کئی نہ کئی میں اپنی اپنی بات کرتی ہوں میری اپنی والدہ یہی کرتی تھی اور نہ انہوں نہ دسیں اور رشتہ توڑوا دے گا اور فلانہ نہ کریں اور رشتہ وہ بھائی لوگوں کی صلیت نکل کے باہر آتی ہے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کئی لوگ مکار ہوتے ہیں مکار اس طرح ہوتے ہیں کہانیاں بنتے ہیں اور فلانے کی لڑکی ایسی تھی فلانے کا لڑکا ایسا تھا کارچکی گون کھول رہے ہونی نظر آ کئی آدمی عورتوں میں بیماری ہے میٹلی سکنس ہے کہ وہ لوگوں پر پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے گھر میں اب کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے تربیت بہت اچھی کی ہے لیکن ریل میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب ان کی تربیت کے کھانے کھلتے ہیں نا پتہ تاب لگتا ہے پھر کئی لوگ کیا کرتے ہیں پشی مانی کے چکر میں کہتے ہیں بس ہمیں پتہ نہیں لگا آگے پیچھے ڈنگریہ مارتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی بہت تھا ہم نے رہا تو تجربہ ہی بہت تھا تو بھئی خدا رہا یہ چیز مت کریں کیونکہ ہر وقت تو یہ گھر کی بات نہیں چل سکتی نا all of the week تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات ہونی بھی ضروری ہے دیکھیں کوئی بندہ چینل بناتا ہے نا کوئی انسان بھی چینل بناتا ہے کوئی کہتا ہے نا our life is really fantasy no 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 not at all not at all یہ ہے ہی نہیں آپ ریالٹی پہ بیسک پہ بات ہی نہیں کر رہے جو ریالٹی issues ہیں basically ہر گھر 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 کی کہانی ہے اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر رہے کئی لوگ ہوتے ہیں بات کر کے مکر جاتی ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں لوگوں کے سام اتنی بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو میں نے جھوٹ بولتے دیکھا ہے لیکن یہ ریالٹی ہے تو بس بچے بچی کو سمجھائیں کہ بیٹا میں ابھی بلکہ میں اپنے بچوں کو بیٹھی سمجھا رہی تھی کہ بیٹا صحیح کے consequences automatically صحیح ہوتے ہیں اور غلط کے consequences automatically غلط ہوتے ہیں بے شک آپ میری اولاد ہو میرے میرے کہہ لو کہ دل کے ٹکڑے ہو لیکن اگر غلط کرو گے اس کے consequences بھی غلط ہوں گے اگر کوئی کہتے ہو life is very fantasy very romantic اور very فلانی فلانی نو 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 always be challenge every day is a new challenge so please بچوں کو پیار سے بٹھا کے سمجھائیں دیکھیں اور خود بھی سبرتحمل سے ان کی بات سنیں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ ہماری بات سبرتحمل سے سنو تو میں تو صرف بتا سکتی ہوں گر کی بات باقی آپ کی مرضی ہے ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے ہر بندہ اپنی سوچ سے چلتا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل ایک نئے دن کا آغاز کریں گے ایک نئے vlog کے ساتھ ایک نئے theme کے ساتھ اور اگر کسی کو میری ویڈیوز آپ like کرتے ہیں please نیچے subscribe کا red color کا button ہے اس کو دبانا مت بھولیں اس طرح آپ کو میری bell icon کے button کو دبانا نہ بھولیں میری ہر latest آنے والی ویڈیوز آپ کی screen پہ ہوں گی تو اگر کوئی میری بات بری لگے تو معصرت تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم